اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَخَدْ آتَيْنَا لُخْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تعریف توصیف بڑائی اور بزرگی حمد و سنہ کے لائق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے بے حساب و بے شمار انگینت درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برادران اسلام خطبہ مسلونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ لخمان کی بارہویں آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے خرانِ مجید میں مختلف انبیاء کے ناموں سے اور مختلف اللہ والوں کے نام سے صورتیں آئی ہیں جیسے سورہ یوسف ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ ہود ہے سورہ مریم ہے سورہ محمد ہے اسی طرح لخمان علیہ السلام کے نام سے بھی ایک سورت ہے اس سورتِ مبارکہ کی بارہویں آیتِ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَخَدْ عَتَيْنَ لُخْمَانَ الْحِكْمَةِ اور یقیناً ہم نے بلا شبہ ہم نے لخمان کو حکمت عطا کی تھی لخمان علیہ السلام نبی رسول پیغمبر تھے کہ نہیں اس بارے میں اختلاف ہے خرانِ مجید میں ستائیس نبیوں کا ذکر آیا ہے پچیس کے بارے میں تو یقینی طور پر کہا گیا ہے کہ یہ نبی ورسول تھے دو کے بارے میں ایک حضرت ذلکفل ہیں ایک دوسرے حضرت لخمان علیہ السلام ہیں ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے بارے کیف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلامِ مجید میں قرآنِ مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یقین اللخمان کو حکمت دے رکھی تھی حکمت سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ کہ وہ جو حکیم ہوتے ہیں طبیب ہوتے ہیں جسمانی جو دوائیں جو جانتے ہیں وہ حکمت دراصل اللہ رب العالمین نے یہاں جو فرمایا کہ ہم نے لخمان کو حکمت دے رکھی تھی وہ دانائی ہے دانشمندی ہے اقلمندی ہے دین کی باتیں ہیں وہ شریعت کی باتیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو حکمت عطا کی تھی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعلمہم الكتاب والحکمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرآنِ مجید کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حکمت حدیث ہے جس میں ہمارے لئے بڑی نصیت ہے بڑی معزت ہے اور اس میں ہدایت کی رہنمائی کی بڑی باتیں ہیں تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لخمان کو حکمت دے رکھی تھی ان کی حکمت کی باتیں بہت سی ہیں وہ سورِ لخمان کے اندر تفصیل سے موجود ہیں آپ حضرات کو چاہیئے کہ آپ حضرات خرآنِ مجید کا مطالعہ کریں خرآنِ مجید کو پڑھیں خرآن کو سمجھیں اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید کو برکت کے لئے اور ہمارے ہاں جب میت ہو جاتی ہے تو سوا پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کا ایک دستور خانون بنایا ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں بڑی اس کے اندر عبرت کی باتیں ہیں نصیحت کی باتیں ہیں سمجھ کر پڑھنا چاہئے تو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خدبات جمعہ جو ہم اللہ رب العالمین کا ہم کو اس بات میں شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہفتے میں ایک مرتبے سات دنوں میں ایک مرتبے اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے جمعہ مقرر فرمایا جو عبادت کا ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر کا ہے اور اس خدبہ جمعہ کے ذریعے سے پھر آنے والے سات دنوں تک ہمارے لئے اس میں رہنمائی ملتی ہے رہبری ملتی ہے یہ صرف سننے کے حد تک نہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے کہا کہ ما شاء اللہ فلان کا خدبات اچھا تھا فلان یہ کہا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے ہم خوش ہو گئے نہیں بلکہ زندگی بھر اس کو یاد رکھنا چاہیے جو خدبات جمعہ میں پیش کر جاتے ہیں اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو خدبات میں کتاب سنت کے روشنی میں ہمیں نصیت کی جاتی ہے اور ہمیں ہدایت دی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے والوں کو عمل کے توفیق اطا فرمائے میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو یقیناً حکمت دے رکھی تھی انہوں نے کیا کہا انشکر للہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں گزارو لقمان علیہ السلام کے بارے میں تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ان کے مالک نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ میرے لئے ایک بکری زباہ کرائیں اور اس میں سے امدہ گوش ہمارے لئے پیش کریں تو لقمان علیہ السلام نے ایک بکری زباہ کروائی اپنے مالک کے لئے اور ان کے سامنے گوشت پیش کیا زبان کا اور دل کا دل اور زبان کو پیش کیا تیار کر کے پیش کیا ایک دن پھر دوبارہ ان کے مالک نے کہا ہمارے لئے ایک بکری زباہ کرو اور اس میں سے جو ناکرہ خسم کا گوشت ہے بیکار خسم کو اس کو پیش کرو لقمان علیہ السلام نے وہی زبان اور وہی دل کو پیش کیا مالک نے کہا عجیب بات ہے پہلے دن جب ہم نے آپ سے کہا کہ بہترین گوشت پیش کیجئے تو دل اور زبان کو پیش کیا اور جب ہم نے تم سے یہ کہا کہ جو ناکارہ خسم کا گوشت پیش کریں تو وہی دل اور زبان تم نے پیش کیا انہوں نے کہا مالک سے کہ ہر جانور میں اور ہر جاندار میں اور خصوصاً انسان کے اندر دو چیزیں ہیں ایک دل ہے ایک زبان ہے اگر یہ دل اور زبان صحیح سلامت رہیں تو اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں محفوظ اگر یہ سلامت نہ رہیں اس میں فساد اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے دل میں فساد پیدا ہو جائے زبان میں بگاڑ آ جائے تو ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے دل میں قدورت بغض عداوت دشمنی نفاق کفر ناشکرہ پنپدا ہو جاتا ہے تو زبان سے وہ دل میں جو کچھ ہوتا ہے زبان سے عدا ہونے لگتا ہے اور ساری پریشانیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور اگر دل محفوظ رہے اگر دل اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے محفوظ رہے اور آدمی اپنے دل کی حفاظت کرے نفاق سے کفر سے بغض سے عداوت سے دشمنی سے حد حسد سے بی ایمانی سے اور اپنے دل کو تخوے سے معمور کر لے تو پھر اس کی زبان سے اللہ کا شکریہ اللہ کا ذکر اللہ کی تلاوت اس کی عبادت اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عبادت بن جاتا ہے تو لخمان علیہ السلام نے نصیت فرماتے وقت انشکر للہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن وجید میں رشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحُسُوهَا اگر زمین پوری کاغذ بنا لی جائے زمین پر رہنے والے سارے درق خلم بنا لیے جائیں یہ سارے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور ان سمندروں جیسے ساتھ سمندر بھی سیاہی بنا لیے جائیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کوئی گن نہیں سکتا اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا خُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْسَارَ وَاللَّهِ فِي دَا خَلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ سوارے ملک تیس پر پارے میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے ہُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْسَارَ وَالْغَفِي دَا اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تم ہی سننے کے لئے کان دیئے دیکھنے کے لئے آنکھ دیا سمجھنے کے لئے اچھے برے کے پہچان کے لئے بصیرت و بسارت کے لئے اللہ تعالیٰ تم کو دل عطا فرمایا یہ کوئی معمولی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی کوئی معمولی نعمت ہے آنکھیں بسارت کیا ہیں بینائی کیا ہے آنکھیں کیا ہیں ان کی خدر و خیمت کیا ہے ان سے پوچھئے جو نابینا ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہم کو کان دیئے ہیں سماعت سننے کی طاقت یہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت ہے اگر اس کو جاننا چاہو سمجھنا چاہو ان کو دیکھیں جن کی بسارت نہیں ہے بصیرت نہیں ہے سماعت نہیں ہے وہ بہرے ہیں گونگے ہیں ان سے دیکھئے میرے بھائیو اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرمایا خلیل ما تشکرون اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی شکر گزاری بہت کم کرتے ہو بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کم آتی ہے اللہ تعالی بندہ اللہ تعالی کا شکر گزار کب بنتا ہے اس سلسلے میں ایک بات اصل یہ ہے سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے دنیا کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو انسان شکر گزار بندہ بنے گا اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے دنیا کے معاملے میں بہت سے لوگ اچھے خاصے مکان میں رہنے کے باوجود کمانے کھانے کے باوجود سہت مند رہنے کے باوجود بڑے بنگلے کو دیکھتے ہیں کار والوں کو دیکھتے ہیں اقتدار کرسی والوں کو دیکھتے ہیں کوئی صاحب آگئے ان کے دائیں بائیں آگئے پیچھے لوگ آ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی عزت دے رکھی ہے ایسی سواریاں دے رکھی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے تو اس کے در ناشکری شکر گزاری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے کفرانی نعمت اور ناشکری پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ہم کو دیکھنا چاہیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیشے والوں کو ہمارے پاس مکان ہے گھر ہے چھوٹا سا بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس مکان نہیں ہے کراہ کے مکان میں رہتے ہیں جس کے پاس کراہ کا مکان ہے دیکھنا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لئے مکان نہیں ہے چورہوں پہ رہتے ہیں فٹ پاپ پہ رہتے ہیں اور کیسی زندگی گزارتے ہیں قسم پرسی کی تو تب اللہ رب العالمین کے شکر گزارتے ہیں جذبہ پیدا ہوتا ہے شیخ ساجی رحمت اللہ علیہ نماز کے لئے نکلے جب نماز کے لئے جا رہے تھے تو انہوں نے چلتے ہوئے راستے میں ان کا جوتا ٹوڑ گیا جوتا ان کا ٹوڑ گیا پہننے کے خابل نہیں تھا اب ایک جوتا ٹوڑ گیا اب ایک تو پہن کے آگے نہیں بڑھ سکتے دوس کو چھوڑ دیا انہوں نے چلتے ہوئے سخت دھوپ تھی گرمی تھی چلتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنا غریب بنایا ہے میں کتنا پریشان حال ہوں کہ میرے پاس جوتے خریدنے کے لئے معمولی سے رقم بھی نہیں ہے جب مسجد کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں دیکھا سیڑھیوں پر ایک آدمی نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہے حضور کیا جا کر فوراں سجدے میں گر گئے کہا کہ اللہ چپل نہیں جوتا نہیں تو کیا ہوا دونوں پیر تو محفوظ ہیں یہ معاملہ ہوتا ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیشے والے کو دیکھنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی شکر وزاری کی رضا پیدا ہوتا ہے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اب بہت سے لوگ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم تو پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں فلاں نہیں پڑھتا فلاں مولی صاحب کے بچے نہیں پڑھتے حاجی صاحب کے بچے نہیں پڑھتے متولی کے بچے نہیں پڑھتے خاندانی اہل ادیس نہیں پڑھتے خاندانی اہل ادیس نہ پڑھیں مولوی کا بیٹا نہ پڑھیں متولی کی بیوی نہ پڑھیں اس سے آپ کو کیا لینا جینا ہے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پنج وقت نماز پڑھ رہا ہوں فلان بھائی ہے نفل نماز پڑھتا ہے فلان بھائی ہے تحجید کی نماز پڑھتا ہے فلان بھائی ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے بازار میں جاتا ہے دھنڈا کرتا ہے تجارت کرتا ہے باوجود اس کے سب سے پہلی سب میں رہتا ہے تو اس سے کیا ہوگا آدمی کے اندر اگر دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نیکی کرنے کا اس کے اندر آجزی فروتنی اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آجز بندہ بن کر رہے گا اگر یہ نہ دیکھے ان لوگوں کو دیکھے جو نمازوں کے پابند نہیں ہے تو آدمی اپنے آپ میں فخر کرے گا غرور کرے گا کہ میں اچھا ہوں اسی لئے بہت سے بھائیوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا وہ حادیان سے وہ مولیان سے تو ہمیں بہتر لے بھئی کیا بات ہے کیسی بات ہے یہ کہ ہم فلان فلان سے بہتر ہیں دیکھئے امام احمد بن حمل رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کوئی ایک مرتبہ سفر میں تھے سفر میں جا رہے تھے جب سفر میں جا رہے تھے تو رات میں اٹھے تہجد کی نماز کے لئے تہجد کی نماز کے لئے اٹھے نماز پڑھیں ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے بڑے باپ کے بیٹے تھے نیک باپ کے بیٹے تھے انہوں نے بھی باپ کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر لی نماز پڑھ لی اس کے بعد نماز ختم ہو گئی تو صاحبزادے نے کہا اببا دیکھئے یہ سارے لوگ سو رہے ہیں کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے امام محمد بن حمل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے تم نے نماز پڑھ کر کے اللہ کے لئے عبادت کر کے تہجد پڑھ کر کے تم نے اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھا ان کو حقیر جانا اس سے بہتر تھا کہ تم آرام کر لیتے تو اس سلسلے میں ہمارے بہت سے عابدوں زاہدوں کو بہت سے اللہ والوں کو بہت سے نمازیوں کو بہت سے حاجیوں کو اور بہت سے سخابت کرنے والی اور نیکی کے کام کرنے والوں کے سلسلے میں شیطان مختلف طریقے سے ان کو بھٹکاتا ہے ان کو بھٹکاتا ہے ان کو راہ راست صراط المستقیم سے دور کر دیتا ہے ان کے دل میں ایک طرح کا فخر پیدا کر کے ان کے دل میں ایک طرح احساس برطری کہ ہم ان سے بڑھ کر کے ہیں وہ ہم سے کم تا رہیں وہ ہم سے کم ہیں بارکے بھائیو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا انشکر للہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو ہمیشہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے بسم اللہ کہہ کر پانی پینے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ کہہ کے پانی پیتا ہے اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے ایک لقمہ کھاتا ہے بسم اللہ کہہ کر کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اسے راضی ہو جاتا ہے میرے بھائیو یہ پانی اللہ کی نعمت ہے یہ رزق اللہ کی نعمت ہے کیا ہم یہ کھا پی کر اللہ رب العالمین کا شکریہ دانا کریں بسم اللہ کہہ کے نہ کھائیں اللہ کا نام لے کے نہ کھائیں ہم کتنے ہمارے بھائی ہیں پہلے تو کہنا پڑتا تھا ایک مرتبہ میں بہت پرانی بات ہے کوئی چالیس سال پہلے مدراز گیا بہت بڑے امیر آدمی ان کے ہاتھ دسترخان جڑا تھا دسترخان جڑا تھا ان کے افطار کا چالیس قسم کے ایٹم تھے چالیس قسم کے ایٹم تھے سوکار بیٹھے ہیں راگی کے روٹی کھا رہے ہیں بڑا تاجگ ہوا اور میں نے یہ تخیروں میں کہا بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنا سب دینے کے باوجود اللہ نے ان کو کھانے سے روک لیا آج تو عام ہے شگر کا مرض آج تو اتنا عام ہو گیا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آج آج ہر گھر میں شگر ہے ہم دیکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ کیوں ادا کریں اللہ رب العالمین نے یہ جو رزق ہمیں آتا فرمایا ہے کتنے لوگ ہیں کہ ان کے حلق سے یہ غصہ نہیں اترتی ہے ان کو گنجی پلانا پڑتا ہے ان کو لیکویڈ پلانا پڑتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چیز پیٹ میں جا کے پھنس جاتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہے کڈنی فیل ہے ان کے لئے ڈیالیسز کرانا پڑتا ہے کیا ہم اللہ کا نام لے کر نہ کہیں کیا ہم الحمدللہ اللہ تیرا شکر نہ کہیں میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی ہر نعمت جو ہم کو حاصل ہوتی ہے اس پر ہم کو الحمدللہ کہنا چاہئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملغ المیزان خیامت کے دن جو لوگ الحمدللہ پڑتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں یہ ذکر ہے جو لوگ اللہ تیرا شکر ہے کہتے ہیں زبانی بھی اور عملی بھی اللہ رب العالمین کا شکر زبانی طور پر بھی ہونا چاہئے اور اپنے آزا جوارے اپنے بدن سے بھی ہونا چاہئے زبانی کھائے الحمدللہ کہیں سو کر اٹھے الحمدللہ کہیں کپڑا پہنے نکالیں بسم اللہ کہے گا الحمدللہ کہکے نکالیں میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے دن یہ جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں یہ میزان میں جو ترازو خائم ہوگی یہ ترازو میں بہت وزری اور بہت بھاری ہوگا یہ لفظ الحمدللہ آج اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لئے بہت آسان کر دیا ہر بات سمجھنے کے لئے بہت آسان ہے بہت آسان ہے ملے بھائیو اللہ تعالی ترازو خائم کرے گا ہمارے نام عامال تو دھولے گا آج ٹمپریچر دیکھتے ہیں کہ بخار کتنا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے ایسے رکھ کے دیکھ لیا اتنا بخار ہے نگیٹیو ہے پازیٹیو ہے فلان ہے فلان کیسے معلوم ہوا حرارت سے اسی طرح اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلاح فرماتے ہیں کلیمتانی حبیمتانی الاررحمن سخیلتانی فی المیزان سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم دو جملے ایسے ہیں بولنے میں بہت آسان ہیں اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں اور کل خیامت کے دن میرے بھائیو بہت وزنی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا حمد اللہ کا شکر ہمیشہ ہم کو یاد کرنا چاہئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب وہاں باہلی ترمیزی کے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا اللہ رب العالمین نے مجھے ایک چانس دیا اگر اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو یہ بتحا جو ہے یہ پوری وادی سونے سے بھر جائے یہ پوری وادی یہ صفہ مروع یہ سب سورے کے ہو جائیں اگر آپ چاہیں میں نے کہا اللہ میں یہ نہیں چاہتا میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے پیڑ بھر کھلائے میں تیرا شکر ادا کروں تو مجھے پیڑ بھر کھلائے میں تیرا شکر ادا کروں اور اگر تو مجھے ایک دن نہ کھلائے تو میں تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو اور صبر کرو تو اسے میں مانگو میرے بھائیو کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا کھانا کھلانے والے کوئی دعا دینا آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس دن ہم لوگ دعوت میں جاتے ہیں رات میں صبح کی نماز چٹ کیا ہوئی رات میں زیادہ کھا لیا تھا اس لئے صبح کی نماز کو نہیں اٹھ سکا اور جو بھی ہمارے سامنے آ جائے مہمان کے سامنے اس پہ اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن میں آپ کے پیشے ہو لیا ابو کر صدیق بھی آگئے تین ہو گئے حت عمر بھی آگئے چار ہو گئے ہم سب مل کر ابو حیسم انساری رضی اللہ کے باغ میں پہنچے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ غائب تھے باغ میں نہیں تھی ان کی بیوی نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے چٹائی بشائی کہا اللہ کے نبی تشریف رکھئے ابھی وہ آنے والے پانی بنی چھڑکا بشا دیا ابو حیسم آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے خوش ہو گئے سینے سے لگایا دعائیں لیں اور کہا اللہ کے نبی کیسے تشریف رکھئے جلدی جلدی گئے پیش کیا خجور پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے کے بعد آپ نے فرمایا سم ما لَتُسْأَلُن يَوْمَي زِنَانِ النَّعِيم قیامت کے دن تم سے اس بارے میں اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے کھانے پینے کے بعد تم نے اس کا حق ادا کیا کیا نہیں کیا اس نعمت کی تم نے خطردانی کی کہ نہیں کی وہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا جناب محمد مجھے آخری نبی بنایا تمام نبیوں کا سردار بنایا تمام رسول و نبیوں کا امام بنایا ساری دنیا کے لئے رحمت بنایا اور سب سے پہلے قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا جنت کا دروازہ میرے کہنے پر کھولا جائے گا جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہو جاؤں گا جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے تو کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ جیسے جیسے آدمی کو نوازتا ہے جیسے جیسے اللہ آدمی کو عطا فرماتا ہے ضروری ہے کہ آدمی اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کرتے ہوئے عبادت کرے آپ نے دیکھا ہوگا پیڑ پودوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس تہنی کو جتنی زیادہ پھل لگتے ہیں انار لگتے ہیں وہ تہنی اتنی ہی زیادہ جھک جاتے زمین کی طرف تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب اس کو نواز تا ہے تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر سات میں اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی جانیب سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم نے شکر گزاری کی تو اللہ تم کو نواز گا اللہ کے دیوے نعمتوں پر شکر گزاری کرے شکر گزاری یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو نوجوان گھڑکا کھا کر پانپرا کھا کر اللہ تعالی نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں زبان کی موہ کی ہوتوں کی چہرے کی خوب صورتی کی یہ سب کھا کر کہ تم اللہ رب العالمین کی ناشکری اللہ کے نافرمانی کرتے ہو چند کتنے لوگ کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے آخری واقعہ بتا کر خود بے جمعہ کو ختم کر دوں حتی بہرہ بیان فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں رشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دوسرا تھا برس کی بیماری والا پورے ہاں پر سف سفید تیسرا تھا نابی راندہ ان کے پاس فرشتہ آیا انسان کی شکل میں آیا کہا کہ بھئی کیا حال ہے کیا چاہتے ہیں کہا بھئی کیا حال ہے اب تو اب کیا چاہتے ہیں اللہ اللہ مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس کیا چاہتے ہو کہا کہ بس دیکھو یہ میرا جو میری بیماری دور ہو جائے تو بس تو انہوں نے دعا کی سہتیاب ہو گئے ہاتھ پھرا سہتیاب ہو گئے کیا مانگتے ہو کہا ایک اونٹ گاپ اونٹ اللہ نے برکت دی اونٹ ریور کے ریور ہاتھ کے زمانے میں جو سینکل موٹر گئے اس کے پاس جو کہ گنجا تھا سر میں بال نہیں تھے اس کے پاس کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر میں بال آ جائیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے کوئی لڑکی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے اور حالت یہ ہے کہ کوئی مجھ سے خریب نہیں آتا ہے بالوں میں بیماری بھی بھی بال رہتے نہیں جڑ جاتے گر جاتے دعا کر دی ہاتھ سہتیاب ہو گیا کیا مانگتے ہو گائے گائے دے دی گئی برکت کی دعا کی ریور ہو گیا ادھے کے پاس آیا کیا چاہتے ہو اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بسارت بینائی مل جائے بینائی ان کی دعا سے مل گئی کیا چاہتے ہو کہ بکری برکت کی دعا پھر اللہ نے ایک زمانے کے بعد انسان کے شکل میں پھر ایک آدمی کو بھیجا فرشتے کو بھیجا اس نے آخر کے پہلے سلام کیا اس کو جو کہ وہ کھوڑ کے بیماری والا تھا میں پہچان رہا ہوں آپ وہ تو نہیں کسی زمانے میں آپ بیمار تھے فقیر کنگال تھے کوئی آپ سے خریب نہیں آتا تھا اتنا سارا مال آپ کو کیسے مل گیا بہی میں بہت پریشان آدمی ہوں مسافر ہوں کچھ دے دی تاکہ میں گھر پہنچ جاؤ کہ اقل دماغ ٹھکانے پہ بیلدار کیا جی کیا بول رہے بیلدار آج میں کنٹریکٹر ہوں مالوں ہے کنٹریکٹر بلکے پکارو میرا مخام بڑھ گیا ہے میں امہ میں ساتھ رہتا بیلدار بولتی میری تنوین کر رہی کیا ہو گیا میں تو وہ آج بھی ہوں جو کسی زمانے میں ماشاء اللہ میں ہمیشہ جھوٹے ہو تو اللہ تم کو ویسے ہی بنے جیسے پہلے تھی ناکام ہو گئے بدعا لگی ختم ہو گئے اور ویسے اس کے پاس گنجے کے پاس اس نے وہی جواب دیا میں تو ہمیشہ سے خوبصورت آدمی رہوں میری جلد اچھی تھی میں تو باب دادے کے زمانے سے مالدار ہوں بدعا کر ختم ہو گئے آزمائش اللہ دے کر آزماتا ہے دے کر اللہ فرماتے احسن کما اللہ اللہ جیسے تم پر احسان کرتا ہے تم کو چاہیے تم ویسے ہی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اندھیے کے پاس آئے ان سے کہا تم اندھیے تھے فلان ہاں بھائی میں واقع اندھا تھا اللہ کا کرم ہوا اللہ کا فضل ہوا اللہ نے مجھے نواز دیا تم مسافر ہو پریشان ہو جاؤ جو چاہتے لے کے جاؤ اس نے دعا دی برکت کی تو اس کی جہداد محفوظ رہی میرے بھائیو بتانے کا مقصد یہ ہے جمعہ کا بہت کم ہوتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے جانب سے تمہار رب کی طرف سے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزار ہوگے اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فرمائے گا ترقی دے گا برکت دے گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے جیسے کہ میں آپ کے ساتھ بخاری کی روایت پیش کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا شکر کرنے والا دل اور اس کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں ک